کرناٹک راجی سرکار کا وکٹوریا ہسپیرل جو بینگلور میڈگل کالیز سے ایفلیٹڈ ہے دکشن بھارت میں اتتم چکسہ کیلئے جانا جاتا ہے یہ اسپتال 1901 میں شروع ہوا یہ اسپتال اس وقت کے شاہی گھرانے واری آر پریوار کی پہل تھی جب بینگلورو پلیک جیسی مہاماری سے جوج رہا تھا یہ اسپتال اس وقت لوگوں کی جان بچانے میں کامیاب رہا اور اب جیسے اتحاس خود کو دہرا رہا ہو یہ اسپتال کوویڈ 19 کے علاج کیلئے چنیت کیا گیا ہے اس اسپتال میں وشیش علاج کیلئے الگ شاکھائیں ہیں اور یہاں کا امرجنسی اور ٹراما سینٹر کوویڈ 19 وارڈ میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس وارڈ میں پانسو سے ادھک بیٹس اتیادنک سوویدھاؤں سے لیس ہیں ویکٹوریا اسپتال کے کرونا واریئرز یہاں کی دین دکٹر سی آر جہنتی اور ان کی ٹاسک فورس جو دن رات یہاں کرونا کے خلاف میدان سمحالے ہوئے ہیں اس اسپتال کے کرونا وارڈ میں بیٹس کے ساتھ وینٹیلیٹرز اور آکسیزن کی پوری ویوستہ ہے جیسے ہی اس وارڈ کو کرناٹک سرکار نے کوویڈ وارڈ گھوشت کیا یہاں کے میڈکل سٹاف ڈاکٹرز اور ان میڈکل کرمچاریوں کو وشیش ٹریننگ دی گئی وہ نے پی پی ای کے استعمال کرونا مریض کے سرولینس اور ڈیسٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریننگ بھی دی گئی اسپتال کے ایفیلیٹڈ کالج میں ایک کنٹرول روم بنایا گیا ہے یہاں سے سیدھا ہسپتال میں کوویڈ وارڈ کے مریضوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے دوکٹرز کی ایک ٹیپ اس کنٹرول روم میں کوویڈ وارڈ پر نظر رکھتی ہے اور مریضوں سے بات چیت بھی کرتی ہے یہاں سے ڈیسٹل ٹرین نظر روم اسپتال میں کوویڈ نائنٹین سے پیڑت مریضوں کو الگ الگ زون میں رکھا جا رہا ہے اور ان کی ضرورت کے مطابق انہیں الگ شننی میں بانٹا گیا ہے وائرس پیڑت مریضوں سے کم ایکسپوزر ہو اس لیے وشیش انکیوبیٹر بنائے گئے ہیں تاکہ ڈاکٹرز سنکر میں اتنا ہو اس کے علاوہ انوارڈس میں رووٹک ٹیکنالوجی کے استعمال سے مریض کو دوا اور کھانا پہنچانے کی تیاری ہو رہی ہے اسپتال میں موجود لیب بھی پوری طریقے سے اتیادنک سوویدھاؤں سے تیار کی گئی ہے حالانکہ بینگلورو ہارٹ سپورٹ خوشت ہونے کے چلتے اس اسپتال میں شہر کے الگ الگ حصوں سے آئے مریض یہاں علاج کروا رہے ہیں لیکن ویکٹوریا اسپتال راج کے دوسرے زلوں کو بھی میڈگل سپورٹ اپ لبض کر آ رہا ہے ایسے میں ویکٹوریا اسپتال دیش بھر میں کوویڈ نائنٹین کے خلاب چل رہے یود میں اپنا یوگدان درز کر کئی زندگیاں بچانے کے پریاس میں ایک اہم بھومی کا نبھا رہا ہے